اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یہاں اترین کرنے والا ہے پنیزان سیدہ عزدارہ مسلم کربلا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تر تعریف پروردگار عالم کے لیے کہ جو مہارا خالق ہے جو مہارا مالک ہے اسی نے ہمیں ہدایت دی ہے اس راستی کی طرح ورنہ ہم قابل نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر خدا ہماری ہدایت نہ پڑتا پروردگار عالم کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم اس فرش عظیم تک پہنچ چکے ہیں تو آئیے ہم ساتھ میں کرتا ہے الحمدللہ عبدالعالمین ازدان گرامی جس فرش رسین پر ہم اور آپ پیٹے ہیں روایت ہوئے ملتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے تو زمین کے یہ ٹکڑے ایک دوسرے پر فقر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج ہم پر لوگوں نے ذکر الہی کیا بلکہ یہ روایتوں کے مطابق وہ زمین کے حصے جہاں ذکر احمل بید علیہ السلام ہوتا ہے جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہ زمین کے ٹکڑے تو ہے ہی مگر وہ زمین سید و سردار ہے زمین کی یعنی ہر زمین دیکھئے ہے لیکن یہ سید و سردار ہے ہر زمین کی تو اتنا بڑا شرح ہے اس زمین کے ٹکڑے کا کہ جہاں اہل بید علیہ السلام کا ذکر خدا ہے تو تہہ دن سے پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور ازدان گرامی اس پروردگار عالم کا شکر جس نے قرآن اور اہل بید علیہ السلام کے ذریعے ہماری ہدایت کی قرآن مچیف میں سوئے اعلیٰ آیت نمبر سیونٹین کو ہم سماد فرما رہے ہیں اور پروردگار عالم کا اشاد ہو رہا ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے تو ازدان گرامی ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں تاکہ آخرت کی مجزلوں میں ہم خامیاب ہو جائیں جیسے لئے میں نے آگے بھی بیان کیا تھا کہ علماء دین کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں کہ انسان کے سامنے جب قبر کا نام آتا ہے قیامت کا نام آتا ہے تو اسے خوف محسوس ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہے ایک وجہ آج کی مجلس میں سوئے دے چلے جب کبھی انسان کو کوئی ایسی جگہ جانا ہوتا ہے کہ جو جگہ آشنا نہیں ہوتی یعنی ہم کبھی گئے میں اس جگہ پر ہمیں صرف ایڈریس بتایا گیا ہو مسال کے طور پر بھاونگر میں کوئی جگہ ہو اور ہم فون پر اسے بتایا کہ آپ کو یہاں پہنچنا ہے اب ہم آشنا نہیں ہیں اس جگہ سے بہت دور ہے اور ہم جب گئے تو اس طرح سے ہمیں وہ جگہ ہی نہیں مل رہی ہے اچانک گلیوں میں گھونتے گھونتے کہیں اور پہنچ گئے تو انسان کا خوف پینسوس ہوگا اور اگر وہ چلتے چلتے کوئی ایسی جگہ پہنچ جائے جو جنگل ہو بیابان ہو اور پھر وہ راستہ نہ مل پائے تو ایسی سچویشن میں جب ہم ایسے پریشانے میں گھر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے کیوں کیونکہ راستے سے آشنا ہی نہیں ہے تو اب ہم فکر کر رہے ہیں کہ آیا جس جگہ پر ہم جانا ہے وہ ملے گی بھی یعنی اور ہمیں وہاں کون پہنچائے گا ہم کیسے پہنچیں گے اللہ ہم دن آج کال تو فون ہے لہٰذا پھر ہم ایڈریس پوچھتے ہیں گوگل میک پر سرس کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے پہنچ جاتے ہیں لیکن جب تک نہیں پہنچتے تب تک بیچے نہیں اور بہت زیادہ دیر گھب رہتا ہے یہ تو چلو سٹی کی بات ہے لیکن اگر مثال کے طور پر مجھے فورن جانا ہے مجھے آفرکہ جانا ہے آفرکہ کے اس جگہ پر جانا ہے کہ جہاں پر پہنچنا ہے جب مجھے میں کبھی گئی نہیں ہوں اور یہاں سے جب میں نکلوں گی تو مجھے دو تین پلین بدل میں ہے اور راستے بھی کوئی میرے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے گائیڈ کریں اور اگر مجھے اس فورن کنٹری آفرکہ میں جانا ہے تو جب میں سفر کروں گی میرے پاس کوئی ہے نہیں کہ جو مجھے گائیڈ کریں صرف مجھے اتنا بتائے کہ اس طرح سے آپ کو پہنچنا ہے تو جب انسان ایسی کوئی جگہ پر جاتا ہے جو بہت دور ہے جو آشنا نہیں ہے تو جب تک وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچتا تب تک اس سے بہت زیادہ خوف نحسوس ہوتا ہے تو بس اسی طرح سے کہ ہمیں جب ایڈریس نہ معلوم ہو ہمیں جب کوئی آشنا ہی نہ ہو تو ہمیں بہت زیادہ خبرات اور خوف نحسوس ہوتا ہے تو آخرت کے منزل بھی ہمارے لیے نہیں ہے یعنی گبر کے بارے میں اور اس کے بارے کے بغزر کے مرحلے یہ سب سے ہمیں آشنا نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہے وہاں ہمیں کون کون سی نہیں کیا کام آنے والی ہے ہمیں پتا نہیں کہ دنیا میں رہ کر کس طرح سے ہم اس کی تیاری کریں کس طرح سے پرپیر کریں اپنے آپ کو لہٰذا جب ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم ہٹ محسوس ہوتا ہے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ آخر ایسے سفر پر ہم کیسے نکلیں گے ہمیں کامیابی کیسے ملے گی تو بس ازانگرامی انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں علم کے زیور سے اپنے آپ کو سجائے معرفت کی منزلوں پر آئے اور جب وہ علم حاصل کرے گا یعنی یہ جو ہمارا سفر ہے آخرت کا اس بارے میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے معلومات حاصل کریں گے مثال کے طور پر قبر میں کونسی نہیں کیا کام آنے والی ہے اور قبر کے بعد کی منزل جو ہے اس کیسے ہم اسے تیار کریں گے اگر ان سب کے بارے میں ہمیں پتا بھی ہو ہم یہاں پرپیر بھی کر رہے ہوں تو پھر ہمیں کوئی کوپ نحسوس نہیں ہوگا تو آئیے ازامی گرامی پرپریشن جو ہم سن رہے ہیں مسلسل کہ ہمیں کچھ حدیعے تیار کریں اور پیغمبری بڑا اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ موت کی تمنہ اگر کر رہے ہو تو لازم ہے کہ حدیعے تیار رکھو ملک الموت کے چار حدیعے ہم سن چکے ملکر نکی کے چار حدیعے ہم سن چکے کل ہم نے کمپلیٹ کیا تھے نکیرین کے چاروں حدیعے ہم سن چکے تھے اور پھر سے میں ایک مرتبہ یادہانی کروں کہ سب سے پہلا حدیعہ کہتا ہے ہی بات نہ کریں دوسرا توازو اختیار کریں تیسرا سچ بولیں اور چوتھا حق بات کہیں پھر چار حدیعے کل کمپلیٹ ہو گئے آج ہم سنیں گے میزان میزان ہم سب جانتے کہ ایسی منزل ہے کہ وہاں ہمارے آمال تولے جائیں گے میزان کے منزل تو میزان کے لیے کون سے چار حدیعے ہمیں دیار کرنے کہ وہاں ہمیں پریشانی لاکھ نہ ہو تو میزان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا حدیعہ جو ہے وہ ہے تقوی متقی بننا پرحلسکار بننا اس کے بارے میں ہم اکثر سنتے رہتے ہیں صاحبین کا مجمعہ سب جانتے ہیں کہ تقوی اس سے کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے واجبات وہ ہر واجبات کو ادا کرے محرمات سے دور رہے وہ اس طرح بات کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرے مقروں سے بچنے کی کوشش کرے اور خوف خدا رکھیں دیو در ہو کہ وہ پریزکار بنے متقی بنے تقوی اور یہ تقوی جو ہے واکرد کی منزلوں میں بہت کام آئے گا اور یہ ہمیں سبق دیا ہے ہمارے ایمام علیہ السلام آئیے چوتھے ایمام ایمام زیر العابدین علیہ السلام چوتھے ایمام علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے ڈھنڈی کی رات تھی سردیاں بہت سخت سے سخت پڑ رہی تھی اور ایسے سردی تھی کہ ساتھ ساتھ تھوڑی بارش بھی ہو رہی تھی زہری ایمام بھائی صحابی یہ پوری دعایت نکل کرتا ہے زہری کہتا ہے کہ میری ایمام کو دیکھا کہ ایسی سردی کی رات جہاں تھوڑی سی جو ہے آنس گر رہی ہے پانی برس رہا ہے ہر ایک انسان جو ہے ایسے سرد موسم میں چاہتا ہے کہ گھر سے بہر نہ لکھ لے وہاں ایمام کچھ کاندے پر بڑی اسی گوڑی لے کر جا رہے ہیں بہت بڑی گوڑی ہے بہت وزنی گوڑی ہے کچھ اور کچھ لے کر جا رہے ہیں لہذا میں ملا میں نے کہا فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں ایمام نے کہا سفر کا ارادہ کیا ہے تو میں نے کہا کہ بہت وزنی جو آپ کے کاندے پر بڑی ہے تو کیا میں کسی گھلام کو بھیجوں تاکہ آپ کا وزن یہ ہلکا ہو جائے وہ گھلام اٹھا لے گا میں بھیجوں گھلام کو آپ کی مدد کرے ایمام نے کہا نہیں تو گھلام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں اسے اٹھا لوں ایمام نے کہا جس سفر کا میں نے ارادہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس سفر کے لیے میں کوئی تیاری کروں تاکہ میں سکھر وہاں تک پہنچ سکتا ہوں اس لئے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے تو زہری نے کہا ٹھیک ہے ایمام جیسے آپ کہے پھر زہری چلا گیا ایمام بھی چلے گئے تو اپنے دن بعد مسجد میں جب ایمام کو دیکھا تو حیرت سے پوچھا ایمام آپ نے تو کہا تھا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں لگتا تو نہیں یا کوئی سفر پر گئے کیونکہ پرانے زمانے کے سفر پندرہ بیس دن ایک مہینے کے بعد ہی کوئی آتا تھا تین چار دن میں تو کوئی دکھائی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ لوگ جس سواری پر اونڈ گوڑے پر جاتے تھے تو جانے آنے میں کافی وقت لگ جاتا تھا اس لئے اس کو ایرہ توڑی کہ اگر ایمام کہیں گئے ہے تو تین دن میں تو واپس آئی نہیں سکتے تو پھر ایمام نے کیوں مجھے ایسے کہا تھا تو کہاں ایمام آت کس سفر پر گئے تھے ایمام نے کہا تو دنیا بھی سفر سمجھ رہا تھا لیکن اس سے مراد میری آخرت کا سفر تم دنیا بھی سفر سمجھ رہتے لیکن میں تو آخرت کی سفر کی بات کر رہا تھا میں آخرت کے سفر کی تیاری کر رہا تھا تو زہری نے پوچھا کہ ایمام آخرت کے سفر کے تیاری کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہوگا آخرت کی سفر کے تیاری کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کیا کریں اور آخرت کے اس سفر میں کون سی نیکیاں نہاں آنے والی ہے سب سے زیادہ جو نیکیاں نہاں آنے والی امام اس کے بارے میں مجھے بتائیں تو امام نے کہا کہ آخرت کے سفر کے لیے تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے حرام سے اپنے آپ کو بچا اور یہی تقویٰ ہے حرام سے اپنے آپ کو بچا انسان عبادت کر لیتا ہے ہمال انجام دے دیتا ہے لیکن حرام سے بچنا ہر حرام سے اپنے آپ کو بچا یہ بہت ضرور ہے پھر دوسری چیز امام نے کہا کہ آخرت کے سفر کے تیاری کے لیے اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں سرف کریں یہ دو چیزیں وہ ہیں جو آخرت کے سفر میں تمہیں کام آئے گی اور اس کی تیاری تمہیں دنیا میں کرنی ہے تو پہلی چیز ہے حرام سے بچے دوسری چیز اپنے مال کو راہ خدا میں دے دیں اور رضا نگرامی دیکھیں ایک مال جو ہے وہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے نعمت ہے اور ہر نعمت کا ہم شکر جب ادا کرتے ہیں تو حقیقی شکر کیا ہے کم تری شکر اگر ہم کسی نعمت کا ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس سے حرام کام مت کرو اور اس سے ایسے کام کو اس سے خدا خوش ہوتا ہے تو خدا نے مال دیا وہ اس کی امانت ہے تو اب اس کی امانت کو ہم وہاں سرف کریں جہاں خدا چاہتا ہے اور اس مال سے ہم وہ کام کریں جسے خدا راضی ہو ہم حرام نہ کریں یہ پروردگار کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے اور ویسے بھی ہم جب یہ مال جو ہے یہ پروردگار عالم نے دیا ہے تو یقینا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ولایت کے ماننے والے ہیں ہم زمانے کی امام کو ماننے والے ہیں تو ہم جن اماموں کو مانتے ہیں ہم جن ایمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں زمانے کی امام کو کہ ہماری جان مال اولاد سب آپ پر قربان ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمارا مال ہمارا نہیں ہے وہ ہمارے امام کا ہے ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام ہمارے مولا ہے ہم نے ولایت کو قبول کیا ہے جو ولایت کو ہم نے قبول کیا علی علیہ السلام کو ہم نے مولا مانا تو اب ہم مال وہاں پر خرض کریں گے جہاں علی علیہ السلام چاہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں ہمارا مال زمانے کی امام کا ہے تو پھر ہم وہاں خرچ کریں گے جہاں امام چاہتے ہیں تو دو چیزیں امام علیہ السلام سے ہمیں سیکھنے مل رہی ہے کہ حرام سے بچو اور اپنے مال کو وہاں خرچ کرو کہ جہاں حقیقت میں خرچ کرنا چاہیے یعنی اپنے مال پرہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تو بیزان کا پہلا حدیعہ جو ہے وہ تقوی ہے دوسرے حدیعے کی طرف آگے پڑتے ہیں دوسرا حدیعہ ہے غصے کو پی جانا غصے کو پی جانا ازان اگرامی نحجو بلاغہ میں مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ غصے کے بھوت کو پی جاؤ نتیجے کے اعتبار سے ایسا لذت والا شربت تمہیں نہ ملے گا یعنی جب ہم شربت پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے لذت محسوس کرتے ہیں میٹھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے لذت آتی ہے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو مولا کہتے غصے کے غوٹ کو پی جاؤ نتیجے کے اعتبار سے اس سے زیادہ لذت والا شربت یعنی اس سے زیادہ لذت والا ڈرینک اور کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ غوٹ جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند یہ کس طرح سے آخرت کے منظروں پر کام آئے گا تو آئیے برزق جو کتاب ہے اس سے ایک روایت سنیں کہ ایک شخص کی ارواح جب برزق کے عالم میں پہنچتی ہے تو اس پر عذاب کی اقتداء ہوتی ہے یعنی اس پر عذاب کی شروعات ہوگی اب وہ جب عذاب میں مقتلع ہوا تو ایک آئے کے ایک آواز آئی ہے کہ اس کے عذاب کو ختم کر دو اس کے عذاب جو ہے اس کو ختم کر دو اس کو عذاب سے بری کر دو اس کی ایک امانت میرے پاس ہے جسے آج اسے دینا ہے ایک امانت میرے پاس ہے جس کو آج اسے دینا ہے لہٰذا کہ عذاب مت کرو عذاب کو ہٹا لیا جائے وہ شخص پریشان ہو کر خدا سے کہتا ہے کہ محبوب میری کونسی امانت تمہارے پاس ہے میں نے تو تمہیں کوئی امانت نہیں دی تھی تو کونسی امانت تب ہوا سے قدرت آتی ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ تمہیں ایک انسان پر بڑا خصہ آیا تھی تم چاہتے تو اسے بہت بڑا بڑا کہہ سکتے تھے تم چاہتے تو بہت خصہ کر سکتے تھے لیکن وہ خصے کے گھوٹ کو جو تم پی گئے اور میری رضا کے خاتل تم نے اسے ماف کر دیا جب تم نے اسے ماف کر دیا تو وہ امانت ہے میرے پاس اچھ میں تمہیں اس بنا پر ماف کرتا ہوں تمہارے عذاب کو ختم کرتا ہوں درود پڑے محمد وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ تو ازان گرانی ایک مرتبہ اگر اس نے غصے کا بھوٹ بیا تو وہ خلا کو کتنا پسند آیا کہ جبکہ اس پر عذاب کی اتدار ہو چکی تھی شروعات تو ہو چکی تھی لیکن پروردگان نے کہا نہیں میرے لئے غصے کو ضد کیا تو اب جو ہے میں غصے بدلا دوں گا اور اس کا عذاب کو ختم کروں گا تو یہ غصے کے پھوٹ کو پینا واقع مولا نے جیسے کہا تھا نتیجے کے اعتبار سے بہت لذت والا ثابت ہوتا ہے تو میزان کا دوسرا حدیہ تو جو تھا وہ ہے غصے کو پی جانا تیسرے حدیے کی طرف آگے پڑھتے ہیں تیسرے میزان کا حدیہ یہ ہے کہ نیکیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینا جیسے ہم کھانا کھانے کے لئے بھی دعوت دیتے ہیں کیا یہ کھانا کھائیے یہاں پر کہاں نیکیوں کی دعوت دینا لیکن عذاب کے رامے انسان جو ہے اگر اسے موقع نہیں بلا ہے کہ وہ ممبر سے لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں تو ضرور نہیں ہے کہ ارے کو ممبر بن جائے ارے تبلیغ کر سکے لیکن اگر انسان اپنے آمائے کو درست کرتے ہیں اخلاق بہتری رکھیں اور وہ اگر چاہے تو نیکیوں کی طرف لوگوں کو آمادہ کر سکتا ہے اپنے ہی گھر سے اقتداء کریں ہم نیکیاں کریں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو بھی نیکیاں کرنے کے لئے آمادہ کریں اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں ہماری وجہ سے جتنی نیکیاں ہمارے بچے کر رہے ہیں ہمارے گھر والے کر رہے ہیں ان سب کا عجل و سواب ہمیں بھی ملے گا اور آئی ازا نگیرہ میں چونکہ اس دن ہم نے گیبت کے بات کی تھی تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم سوچتے کہ ہم نے ابھی سنانا میزان کا حدیہ کیا ہے حرام سے بچنا اور پھر ابھی کیا سنا نیکیوں کی طرف دعوت دینا تو ایک ایسی دعا سنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم یہ گیبت کے گناہ سے بچ بھی سکیں گے اور آپ آپ جتنے لوگوں کو ہو سکے یہ دعا بتائیں تاکہ نیکیوں کی دعوت ہم لوگوں کو دے سکے آپ بھی پڑھیں گھر والے بھی پڑھیں جتنا ہوسکے اس کو عام کرے تاکہ یہ نید کام جب کام ہو جائے گا تو یہ حرام کام کھوپا کھو بند ہو جائیں گے گیپتے بند ہو جائے گی تو سو پریشانیوں کے ہر جو کتاب ہے اس میں یہ روایت مل جائے گی اور میں آپ کو فوٹوپاپی بھی سینڈ کر دوں گے اگر آپ کو کچھ آئیے تو تو روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرتِ الیاز پیغمبر اور حضرتِ خزر پیغمبر کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آگر کہتا ہوں یا ابھیئے جب ہم کسی کے کھر پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ بہت گیپت کرتے ہیں ہم اسے منع کرتے ہیں کہ آپ لوگ گیپت مت کرو لیکن وہ سنتے ہی رいて ہم کتنا ہے 늘 địCHие گیپت مت کرو فیر بھی وہ گیپت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہئے ہوں تو جس کے گھر جاتے ہیں وہاں ہمیں گیپت ہی سنتی پڑتی ہے اور جب وہ لوگوں کو منع کیا جاتے ہیں پھر بھی وہ گیپت کرتے ہیں تو کتنا قناہ ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تو حضرت الیاز نے کہا جب تم کسی محفل میں مجلس میں جب تم اینٹر ہو یا تم جب آؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم دعا پڑھو اور کیا دعا کہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی چھوٹی سی دعا ہے ہے نا لیکن یہ دعا جب پڑھی جائے گی تو خدا فرشتوں کو موقع کر دے گا یعنی ابھی میں یہاں پر آئی میں نے اس دعا کو پڑھ دیا تو اب یہاں پر فرشتوں خدا موقع کرے گا کہ اب کوئی میری گیبت نہیں کر سکتا اب اس محفل کو جب یہ محفل اقتطام پر ہوگی مجلس اقتطام پر ہوگی اور جب کسی محفل یا مجلس سے ہم نکلے اور گھر سے نکلتے وقت پھر یہی دعا پڑھیں گے تو پھر خدا فرشتوں کو موقع کرے گا فرشتوں کو یہ ڈیوٹی مل جائے گے کہ وہ یہاں پر کیا کریں گے وہ گیبتوں کو روک دیں گے یعنی میں نے یہ دعا پڑھی تو اب آپ میں سے کوئی بھی میری گیبت نہیں کر سکتا اور اسے یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ بتا دیں وہ لگتا ہے کہ دعا جو ہے بہت ایزی ہے تھوڑی سی ہمیں توجہ دے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا اس کے بعد ہم جب درود پڑھتے تو ان کیا کہتے ہیں اللہم سوالی اللہ محمد و آل محمد تو اللہم آپ ہٹا دیں گے اللہم ہٹا دیا تو کیا ہوگا وہاں پر اللہم کی جگہ آپ ایک و و جو ہے آپ لگا دیجئے تو و سوال اللہ و اللہ محمد و آل محمد آگے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لگائی آپ کو زبانی ہو جائے گی اس میں کوئی روشکے نہیں ہے بہت ایزی ہے یہ ہاں لیکن کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ گھو میں بھی گیبت ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہاں اگر صبح کی نماز کے بعد جو تاکی بات آپ پڑھتے ہو دعایں اہد پڑھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں تو جو بھی آپ کو لگے آپ اس جگہ پر یعنی آپ جس کتاب سے آپ پڑھتے ہیں وہاں اگر پینسل پینسل اس دعا کو لکھ لیجئے تو آپ جہاں ساری تاکی بات کریں گے وہاں آپ یہ دعا بھی پڑھ لیں گے اب جب آپ نے دعا پڑھ لی تو پھر گیبتیں نہیں ہوگی اور جب گیبتیں نہیں ہوگی تو گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوگا اللہ موسیقی لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینا تو اب پہلے تو ہم یہ دعا سیکھ لیں گے دوسروں کو جتنا ہم سکے سکھائیں گے غربانوں کو بتائیں گے پھیلائیں گے اور نیکیوں کی دعوت دیں گے اور چوتھا ہدیہ کہ نماز جماعت کے لیے چل کر جانا نماز جماعت کے لیے چل کر جانا یعنی اگر نماز جماعت کہیں ہو رہی ہو مثال کے طور پر علی شہر میں ہوتی ہے اور رضا پر میں سے بہت سارے لوگ آتے ہیں تو الحمدللہ تھوڑی انہیں تقریف تو محسوس ہوتی ہوگی کہ کتنے قدم چلنے پڑتے ہیں لیکن آئیے انشاءاللہ یہ میزان کا جو چوتھا ہدیہ جماعت نماز کے لیے چل کر جانا تو جو قدم ہم چل کر علی شہر تک جادے جا جماعت نماز ہوتی ہے تو جتنے قدم ہم چل رہے ہیں ان سب کا ہمیں عجر و سواب دیا جائے گا اور ازانے گریہ میں آج ہمیں یہ جو دیکیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں اس کا عجر و سواب کی کتنی قدر و قیمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب آنکھوں کے پردے کھو جائیں گی اور جب ہم سواب کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کاش 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 لیکن رگرد کرنے کا کاش کہنا اس وقت ہمارا کام نہیں آئے گا جیسے کی ایک مشہور واقعے کی طرف چلتے ہیں جس سے انشاءاللہ ابری عبرت حاصل ہونے کے ایک مرتبہ پیغمبرِ خدا حضرتِ محمد کی صفحہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ محمد وآل 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 محمد دو بیٹے پیغمبرِ خدا کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے والد جب دنیا سے جا رہے تھے جب ان کا سکھرات کا وقت تھا تو ہمارے والد نے تین جملے کہتے ہیں تین سینٹنسز تین جملے کہتے ہیں لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو اگر ہمارے والد کو اسیت کر کے گئے ہیں اس بارے میں ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے والد ہم سے کیا کہنا چاہتے تھے تو پیغمبرِ خدا مسکرائے کہاں کہ ہمیں بتاتا ہوں کہ تمہارے والد وہ تین سینٹنسز تین جملے کیا کہہ رہے تھے پھر پیغمبرِ خدا نے کہنا چکے سے بزر رہتے ہیں تو دیکھا کہ ایک شخص بہت بھکا ہے اور وہ اتنا بھکا تھا کہ وہ مانگ رہا تھا کہ کچھ کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے تمہارے والد کھڑے رہ گئے اس کے پاس ایک روٹی تھی وہ تمہارے والد نے آدھی روٹی اپنے لیے رکھی اور آدھی روٹی صدقہ اس فقیر کو دے دیا اور اس کے بعد ہم سے نکل گئے اور جب تمہارے والد کی روک کب سو رہی تھی کچھ سکرات کا آلم تھا ہم سب کو پتا ہے کہ آنکھوں کے پردک بل جاتے ہیں اور انسان پھر اسے کیا مرتبہ ملنے والے اسے کیا سواب ملنے والے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو تمہارے والد کو یہ دکھایا گیا کہ جو آدھی روٹی تمہیں صدقہ کی اللہ کی راہ میں اس کا کیا سواب تمہیں بھی منزلوں پندلے گا تو تمہارے والد کے موں سے نکلا لہت ہوں کانا کاملا پاش میں نے وہ آدھی روٹی کے بدلے پوری روٹی کا صدقہ کر دیا ہوتا تو اگر آدھی روٹی کا اتنا سواب مل رہا ہے تو پوری روٹی کا کتنا سواب ملتا یہ ہمیں اپرت دے رہا ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اگر ہم اس کے سواب کو جان لے تو ہم اور زیادہ دینے کے لیے کوشش کریں گے پھر کہا کہ ایک مرتبہ تمہارے بابا جو ہے وہ راستے سے جا رہتے پھر دیکھا کہ ایک گریب شخص ہے کہ جو سردی میں ٹھٹھو رہا تھا اس سے بہت سردی لگ رہے گی تمہارے بابا کو اس پر رہم آ گیا اور اس نے وہ پرانی شال جو ہے وہ اوہی ہوئی تھی وہ گرم جو ہے اس کو رکھنے کے لیے اپنے جسم کو جو اڑھا ہوا تھا حالانکہ وہ بہت پرانا تھا اور پرانی شال یہ پرانا بلینکت تھا لیکن تمہارے بابا کو ترین رہم آ گئی اس شخص پر کہ وہ پرانی شال نکالی اور اسے دے دی اور وہاں سے نکل گئے اب جب اوڑا وہ سکرات کا آلم تھا تو انہیں دکھایا گیا کہ جو تم نے پرانی سی شال وہ جو گرم رکھنے کے لیے اس شخص کو تم نے جو دیا تھا اس کا اتنا عجر و سواب ہے تو جب یہ عجر و سواب دیکھا تو تمہارے والد کے موں سے وہ دوسرا جملہ نکلا کہ لہتہو پانت جدیدہ میں نے تو پرانا دیا تھا جب پرانا دیا تھا تو اتنا سواب تو پاش گھر سے جا کر نیابی دے دیا ہوتا آج مجھے کتنا عجر و سواب ملا ہوتا اس وقت انشان ریبریٹ کرے گا کاش کرے گا لیکن اس کی بھو کو اتنی اجازت نہیں ہوگی کہ پھر وہ سب واپس اللہ کی دام میں دے پھر تیسرا جملہ کہاں ایک مرتبہ تمہارے والد کی ایک نیکی یہ تھی کہ ہمیشہ چل کر نماز جماعت میں جاتے تھے لیکن تمہارا گھر چونکہ مسجد کے بہت قریب تھا ہم جسے دعا مانگتے ہیں پرودگار ہمارا گھر جو ہے وہ مسجد کے بلکل قریب ہو کیونکہ ہم بس چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مسجد میں جا سکے لیکن تمہارے بابا کبھی ایسے ہی تھا گھر بہت نزدیک تھا اور وہ آسانی سے چل کر چند قدم اٹھاتے تھے مسجد میں چلی جاتے تھے تو اب جب وہ آخری وقت تھا مسجد کے وقت میں وہ تمام سواب دکھایا گیا جو ہر ہر قدم پر ان کو ملا تھا یعنی پوری زندگی جماعت نماز کے لیے انہوں نے جتنے قدم اٹھائے تھے وہ سارا سواب جب دیکھا تو ان کے موں سے نکلا لائٹہو کان بائیدہ کاش مسجد دور ہوتی اور میں زیادہ چل پاتا تو جتنے سٹس جتنے قدم میں چلتا اتنا مجھے یہاں پر عجر دیا جا رہا ہے تو زندگی رامی اب جو لوگ یہاں سے وہاں چل کر آتے ہیں تو ہم ریگریٹ کریں گے تو ہم آلی شاہد میں پری رہتے ہیں نیچے ہم کو نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن آپ لوگ جو چل کر وہاں تک آتے ہو تو اب مجھے احساس ہو رائے کی کاش یہ اتنے عجر اور سواب رکھتا ہے زندگی رامی کے واقعے وہ تو اسی وقت پتا چلے گا کہ ہمیں اتنا عجر دیکھیں گے ہم تو پھر ہم کہیں گے کہ پرودگار ہے اللہ میں تو نے جو کیا تھا وہ بہتر تھا اگر ہم دور تھے لیکن تو نے اتنا عجر تو دیا پرودگار بہت زیادہ عجر دیتا تو زندگی رامی الحمدلہ آج ہم نے وہ نیزان کے چار حدیث سنیں خدا ہم سب کو اس عمل علم پر عمل کرنے کی توفیق لائے تھا بس زندگی رامی آج جنگا ذکر کرنا ہے مجھ نابی علم اکبر علیہ السلام اس سے پہلے کہ مسائب کے منزل پر آئے ایک عالم الدین کا سچا واقعہ عالم الدین پیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام حسین علیہ السلام کے لوزے پر بیٹھ کر دعائیں پڑھ رہا تھا اتنے میں میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز تھا میں نے دیکھا کہ ایک شخص ذریع مبارک سے پٹ کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں اور ٹھیک ہو جگہ کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گھنپجے مام حسین علیہ السلام کے دیچے وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں دعا کریں تو اسی سال ہم سب کو کربلہ میں اللہ جانا نصیب ہو جائے وہ ذریع مبارک کے پاس جا کر دعائیں کرنا نصیب ہو جائے کربلہ میں جہنم کرنا نصیب ہو جائے اور وہ جگہ پر جو دعا مانگ رہے تھے ان کے دعا مانگنے کا انداز ہو تھا کہ اتنی تڑا تڑف کر اور اتنی دزروزاری اور گریے کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے اور اس کی دعا مانگنے کا انداز یہ تھا کہ ایک مرتبہ میں نے کتاب جس میں سے دعا پڑھ رہا تھا دعا کو موقف کیا کتاب بند کی اور میں نے سوچا کہ کب سے یا کیا دعا مانگ رہے چلو میں بھی اس کے لیے دعا مانگ بہت زیادہ پریشان لگ رہے تو میں آہستے آہستے ذریع کے پاس آیا اور کان لگا کر سنا گیا یا کیا مانگ رہے امام حسین سے وہ بچ کے نیچے کونزی دعا مانگ رہے تو میں نے سنا کے وہ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ پرورتکار مجھے ایک بیٹا دے امام حسین علیہ السلام سے دعا مانگ رہے کہ اے محلا حسین مجھے ایک بیٹا دے مجھے بس ایک بیٹے کی بڑی تمنہ ہے میرا دل چاہتا ہے کہ بس مجھے ایک بیٹا چاہیے آپ دعا کیجئے اور مجھے ایک بیٹا بس مجھے فرزن کی بڑی تمنہ ہے تو مجھے کوئی ناوائی بہت نئی بات نہیں لگی کیوں کیونکہ یہ تو وہ در ہے کہ جہاں سے شیعہ تو کیا تمام مسلمان تمام جو وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہوتے جو کافر ہوتے ہیں کوئی بھی اگر آ کر مولا حسین سے مانگتا ہے تو مولا حسین اسے اطا کرتے ہیں اور بیٹا مانگنا یہ کوئی حیرت کی بات تو نہ ہوئی لیکن اس کے بعد جب میں نے کان لگا اگر آگے سنا تو اب مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ دوسری جوا مانگی کہ اے امام حسین علیہ السلام مجھے ایک ایسا فرزن چاہیے کہ جو جھب جھوان ہو جائے تو میں یہ مانگتا ہوں کہ وہ میری حیاتی میں دنیا سے گزر جائے تاکہ اے مولا حسین میں یہ جان سکتوں کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو آپ پر کیا گزری جب کسی کا جوان چلا جاتا ہے عزیزو دعا کرے خدا بس جناب علی اکبر کے صدقے میں خدا ہر مام کے جوان کو سلامت رکھے لیکن یہ ایسا غم ہے عزیزو کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ مولا حسین بیٹا دے وہ جوان ہو جائے پھر میرے سامنے گزر جائے بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا حسین بیٹا دنیا سے گئے تو آپ پر کیا گزری ہوگی میں جاننا چاہتا ہوں میں محسوس کرنا چاہتا ہوں اس لیے بیٹا بھی دینا اور بھری جوانی میں وہ چلا بھی جائے میں نے سوچا یہ کیا دعا مانگ رہا ہے قیامت کا منظری کیا دعا مانگ رہا ہے اور جہاں یہ دعا مانگ رہا ہے مجھے یہ بھی یقین تھا اس کی دعا وقت ہو گئی میں نے اس سے دوستی کی میری زوجہ نے اس کی زوجہ سے دوستی کی ایک دن میری زوجہ نے بتایا کہ اس کی زوجہ حاملہ ہے میں سمجھ گیا دعا قبول ہو جائے گی بس چند دنوں کے بعد ہاں جب وہ وقت آیا تو بیٹا ہوا آہستے آہستے بیٹا بڑا ہوتا گیا میں نے اس سے دوستی زاری رکھی ہمارے دوڑوں کے گھر جو ہے ہمارا آنا جانا لگا رہتا تھا میں نے دیکھا آہستے آہستے بیٹا بڑا ہوتا جا رہا ہے ایک دن وہ بھی آیا بیٹا جوان ہو گیا اب میرا کلیجہ مو کو آ رہا ہے کہ اب وہ وقت آ جائے گا اس لیے کہ یہ تو دعا مانگ چکے ہیں اور اس نے امام حسین کے گھم بچ کے نیچے دعا مانگ ایک دعا تو پوری ہو گئی دوسری دعا بھی پوری ہو جائے گی عزیزوں جوان کا گفہ وہ ہے کہ صرف پاپ اور پاں نہیں لیکن اڈوز بڑوز ساب اور رشتے دار اور جو آس پاس رہتے ہیں سب گمگین ہو جاتے ہیں ایک ایسا گم ہے جسے سب محسوس کرتے ہیں اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اتنی فکر ہو رہی تھی مجھے اتنا ٹینچن ہو رہا تھا کہ نجانے کب خبر آ جائے ایک دن وہ بھی آ گیا کہ ہم لوگ کربلا میں تھے میں اس کے بابا کے ساتھ باہر تھا اتنے میں ہمیں جندی سے گھر بلایا میں سمجھ گیا کہ دعا کبھول ہو گئی ہے جب ہم گھر بہنچے قیامت کا منظر تھا جوان اس دنیا سے جا چکا تھا ارے ہاں اے پورا گھر بھرا ہوا تھا ایسی قیامت برپا تھی کہ سارے رشتے دار رو رہے پڑوس والے رو رہے ارے بڑی مشکل سے میں نے انہیں سمحالا اب وہ وقت بھی آیا کہ جوان فرزن کو گسلوں کا فن دے دیا گیا اور وہ وقت آیا کہ جب مجھے ارے آلے میں دین کہتے ہیں اس کے بابا کو لے کر آخری دیدار کے لیے جانا تھا ارے میں نے بڑی مشکل سے ان کو سمحالا اب وہ آگے بڑھے جوان فرزن ہے ارے گسلوں کا فن ہو چکا اب وہ آگے بڑھے کمر سے اپنے آپ کو جھکایا میڈے کی پیشانی پر پوسا دیا ازاداروں اپنی آوازوں کو بلند کرنا اس کے بعد جو جھکلا ہے اب آلے میں دین کہتے ہیں جو جھککن اس نے اپنے جوان فرزن کو پوسا دیا تو کمر جھک گئی اب ایسی کمر جھک گئی کہ جب تک میں کربلا رہا آپ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے ازاداروں میں کیسے آپ کو بتاؤں یہ جوان کا گم کیا ہوتا ہے خود دعا مانگی تھی لیکن جو جھکے تو پھر کبھی کمر سیدھی نہ ہوئی ہمیشہ جب تک رہے کمر خمیدہ رہی یہ جوان کا گم ہاں ساداروں کا ایسے بیان ہو ہاں جنابِ علی اکبر علیہ السلام ہے وہ شہید ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بھیج رہے تھے تو کیا کہا تھا خدا آج دلی راہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں آرے ہم جب یہ پیغمبر ہے جب بھی میں مشتاق ہوتا تھا آرے پہنبی کی سیارت کا سمجھ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا ہاں ساداروں یہ وہی جنابِ علی اکبر ہے کہ جنی کی رخصتی دنی دردناک ہے کہ جب جنابِ علی اکبر رخصت ہو رہے تھے ایسا لگنا دا بھرے گھر سے جنازہ بھی آردولہ شستری جعفر شستری لکھتے ہیں کہ جنابِ علی اکبر کو ایسے رن کا دولہ بنایا ایسے تیار بھی آگے امی لیلہ بھی ارے کمیز پہنا رہی ہے مولا حسین کھڑے دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ کمیز پہنایا امام آباندھا تحت الہم پادے اور ایک مرتبہ جو رن کا ارے دولہ بنا گا تیار کیا ہمیں لیلہ نے تو لکھتے ہیں کہ مولا حسین پری جوانی کو دے کر ایسے بیٹھ گئے کہ اکبر ہی حاسم کی اوٹو یعنی مولا حسین کو بقاعدہ سہارا دے کر کھڑا کرنا پڑا آئے ایک مرتبہ مولا حسین اس وقت ایک جملہ کہا جاؤ علی اکبر میں نے تجھے خدا کے حوالے دیا لیکن دھوڑی ہی دیر بعد بڑی سجاد کے ساتھ لڑکر جب واپس آئے بابا دھوڑا سا پانی مل جاتا ازادار و مولا حسین کا علی اکبر یہ مدینہ نہیں ہے اگر مدینہ ہوتا تمہیں گئی سے بھی پانی لاتا ہم نانا کی امت کے مہمان ہے ایک مرتبہ علی اکبر سے کیا کہا اپنی سباب اپنی سباب پھر میں تکا پا بابا کی سبب تو زیادہ خوش ہے جانو علی اکبر بیٹھ گے زمین پر کہتے ہیں دادا تو نے جہنے کو سب سے سیدہ پھر اب جناب سکینہ کہتی ہے کہ وہ وقت میں جب علی اکبر کی آخری آواز آئی ارے میں نے دیکھا میرے بابا اس سے بیٹھ گئے اور پورا جسم سبید ہو چکا تھا ایسا اللہ راتہ دوئے مبارک ایسے پرواز کر جائے گی ازاہ دارو جناب علی اکبر نے ارے جب آخری سلام تیش کیا نہ پوچھئے مولا حسین کیسے پہنچے ارے خوٹنی عمر گرتے پڑتے علی اکبر کے پاس پوچھے ارے ہائی جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے ارے جناب ابراہیم دیکھئے مولا حسین نے پٹی نہیں باندھی سارا ملائگا کا مجمع امیاؤں کا مجمع ارے ہائی عظیم درین مولا حسین جیسی شخصیت کون سے بڑے امتحان کے لیے بیٹھ گئے تو زانو ہو کر بیٹھ گے اس لیے کہ جناب علی اکبر کے سیدھے میں پرچی کا پل لگا ہے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ یہ پرچی کا پل بڑی تکلیم دے رہا ہے ایک مرتبہ سین کو اٹھا جیسے ہی ہاتھ رکھا جب میں تو بگی سے تصور کہتا ہے ماں آگئی ماں کہہ رہی دودھ کی اثر دکھا دو پیغمبر خدا کہے سبان کی تاثیر دکھا دو امام حسن کہتے کب رانا لہی مولا لگے دے میرا دل میرا جگر بتا دو اب ایک مرتبہ یا علی کہتا جو نے دیکھا پھر دکھا اکبر کا جگر لکھل کر آیا کھون کا پھو پارا کہاں سے جگر میں طاقت لاؤں بتا دے گی کہے کہ مولا حسین دیکھ رہے اے جوان آئے جوان ارزال ارے اس کا لاشا ہزائی خباب اٹھائے کو کئی سے نہیں جانتے کہ علی اکبر کے لاشے کو جب اٹھا رہے دے کبھی اٹھاتے ہیں کبھی سبی پر رکھتے ہیں آخر کہتے ہیں بنی ہاشن کے بچوں اللہ شاہ نہیں اڑتا مدد کے لیے آؤ ارے جھا کر امہ لیلہ کو جب بلانے گئے لیکن بی بی زینب کیا دیکھ رہی ہے ارے امہ لیلہ آہے سر وہ دیواروں سے ٹکرہ رہی پوچھا کیا آہاں لا بی بی مجھے کچھ داغی نہیں مجھے میرے اکبر کے پاس سنے اللہ 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 ایراج 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 ایراج